بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات کی ریاست دبائی میں ویزے کے تنازے پر ایک شخص کو اغوا کر لیا گیا پانچ سو درہم کے تنازے کے بعد تین افراد نے ایک شخص کو اغوا کیا اور اسے الراکہ میں ایک اپارٹمنٹ میں پندرہ گھنٹے تک بند رکھا عدالت نے اغوا کاروں کو مجرم قرار دیتے ہوئے چھے ماہ قید کی سزا سنائی سزا پوری کرنے کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا خلیج ٹائمز کے مطابق ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ ایک تفتیشی ٹیم دبائی میں پبلک پرانسیکیوشن سے اجازت لینے کے بعد ایک اپارٹمنٹ پر پہنچی جس کے بارے میں انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں کسی کو زبردستی رکھا گیا ہے تفتیش کاروں کی ٹیم نے دروازے پر دس تک دی تو ایک مجرم نے دروازہ کھولا جہاں ٹیم نے متاثرہ شخص کو روتے ہوئے دیکھا اور تینوں اغواہ کاروں کو گریفتار کر لیا کیس کے ایک مجرم نے دعویٰ کیا کہ متاثرہ شخص نے اس کے بھائی کے لیے انٹری ویزے کا وعدہ کیا جس کے لیے پانچ سو درہم وصول کیے تاہم اس نے ویزہ نہیں دیا اور رکم واپس کرنے میں بھی تاخیر کی متاثرہ شخص نے بتایا کہ مجرموں میں سے ایک کو میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے میرا راستہ روک لیا جب میں پیدل کہیں جا رہا تھا تین میں سے ایک آدمی نے میرے سر پر کوئی چیز دے ماری اور دیگر دو نے مجھے اٹھا کر ایک قریبی اپارٹمنٹ میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں مجھے پندرہ گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا متاثرہ نے مزید کہا کہ اغواہ کاروں میں سے ایک شخص نے میرے خاندان کو آبائی ملک میں اغواہ کرنے کی دھمکی دی اور میرا فون بھی چین لیا لیکن میں کسی بھی طرح اسے دوبارہ حاصل کرنے اور انسٹاگرام کے ذریعے پولیس کو اپنی تکلیف دے صورتحال میں مدد کی درخواست بھیجنے میں کامیاب ہو گیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی میں ایک شخص کو چھے آئی فونز چوری کرنے پر جیل اور اٹھائی سزار درہم جرمانے کی سزا سنا دی اب اس خبر کی تفصیل دوبائی کی عدالت نے ایک ایشیائی پورٹر کو دوبائی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک مسافر کے بیگ سے چھے آئی فونز چورانے کے جرمیں تین ماہ کے لیے قید اور اٹھائی سزار درہم جرمانے کی سزا سنائی ہے جبکہ اس کی سزا پوری کرنے کے بعد اسے ملک بدر کر دیا جائے گا گزشتہ مارچ میں ایک ایشیائی مسافر نے محسوس کیا کہ جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو اس کے سامان سے چھے آئی فون غائب تھے اس کے بعد وہ دوبائی واپس آیا اور پولیس میں ریپورٹ درج کرائی اور گمشدہ فونز کے سیریل نمبر جمع کرائے سرویلنس ٹیپس کا جائزہ لینے کے بعد سی آئی ڈی نے ملزم کی شناکت کی جس کے بعد ٹیم کو پبلک پراسیکیوشن سے اس کے گھر کی تلاشی لینے کی اجازت ملی جہاں انہیں پانچ ہزار درہم مالیات کا ایک چوری شدہ فون اور دھوپ کا چشمہ ملا ملزم نے دوران تفتیش فون چوری کرنے کا اطراف کیا اس نے کہا کہ اس نے ان میں سے پانچ ایک استعمال شدہ فون کی دکان کو بیچے مجرم نے مزید کہا کہ اس نے یہ چوری کر کے اس سے پانچ ہزار درہم مالیات کے چشمیں ایک کیمرہ ایک اور فون اور ایک وائرلیس ہیڈ سیٹ اور کچھ ذاتی لوازمات خریدے تھے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرح وزیر آزم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے صدر عزت معاب شیخ محمد بن زائد کا ٹیلی فون قرارتا مشکل وقت میں متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی پیش کش اب اس خبر کی تفصیل وزیر آزم نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کی طرف سے فراہم کی جانے والی سیلاب متاثرین کے لیے بروقت امداد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا اور امارات حلال احمر اور خلیفہ بن زائد فونڈیشن کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی تعریف کی عزت معاب شیخ محمد بن زائد نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ مکمل یقجہتی کا اظہار کیا اور اس مشکل وقت میں متاثرین کی ہر ممکن مدد کی پیش کش کی پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط، باہمی اعتماد اور افعام و تفہیم اور قریبی تعاون پر مشتمل ہیں یہ مشترکہ تعلقات دلچسپی کے تمام شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون پر مبنی ہیں گزشتہ ہفتے بھی شیخ محمد اور وزیر آزم شہباز شریف کے درمیان رابطہ ہوا تھا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کوئی نائنٹین کے پانچ سو بارہ نائے مریض مزید پانچ سو چھتیس سہتیاب اب اس خبر کی تفصیل وزارات سہت کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی نائنٹین کے مزید تین لاکھ چھالیس ہزار سات سو پچیس ٹیسٹ کیے گئے اس عمل میں جدید ترین طبی تشخیصی آلات کا استعمال کیا گیا وزارت کی طرف سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق کوئی نائنٹین کی عالمی وبا کے متاثرین کی قومی سطح پر جلد تشخیص کر کے انہیں فوری ضروری علاج مجسر کرنے کی مہم جاری ہے اس کے تحت ہونے والے اضافی ٹیسٹوں کے نتیجے میں وبا کے نائے متاثرہ پانچ سو بارہ مریضوں کی تشخیص ہوئی اس کے نتیجے میں ملک میں اس ویرس کے مجموعی متاثرین کی کل تعداد دس لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو نینانوے ہو گئی ہے نائے مریض مختلف قومیت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی حالت سنبھلی ہوئی ہے اور انہیں ضروری علاج معالجہ بھی مجسر کیا جا رہا ہے وزارت نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے زیرے علاج مریضوں میں سے کسی کی جان زائے نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں کرونا ویرس کی وجہ سے ملک میں ہونے والی مجموعی امواد کی تعداد دو ہزار تین سو اکتالیس ہی رہی وزارت نے بتایا کہ وبا سے متاثرہ مریضوں میں سے مزید پانچ سو چھتیس مکمل سہتیاب ہو گئے ہیں جس سے ملک میں مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والے ایسے افراد کی تعداد بڑھ کر نو لاکھ ترانوے ہزار سات سو چالیس ہو گئی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر مجھے دیجئے